نبی علیہ السلام نبی گھر تشریف فرمائیں اُٹھائیں کہ نبی صلی کو تکلیف زیادہ شروع تھائیے سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اپنی ازواج کو اگر تُسا سارے متفقہ تھی بنیو تا میں ہوں روزانت والے گھر چکر نہیں لاسکتا میں حضرت عیسیٰ تشدی کا رسی اللہ تعالی عنہ دے گھر قیام فضیر تھی بنیا سارے امہات المومنین نے متفقہ فیصلہ کیتے نے امام الانبیاء حضرت عیسیٰ تو شدی کا دے گھر تشریف گھنن دوستو سرکار مو بندیاں دے کندیاں دے ہاتھ رکھ کے تشریف گھنن بیماری اتنی بہت گئی ہے میں ہوں موقع پسار کرنا بھی ہاں بیماری اتنی بہت گئی ہے کتاب والے نے لکھے کہ نبی دیکھ پیر انہیں گھسین گھسین آیا آدھے ہاتھ گندہ رہ گئے زمین دے ہوتے جی میں لکیر پھچین دی رہ گئی نبی اتنے یعنی کہ بخار دے اندر اتنے کمزور تھی ہاں میرے دوستو ہی اللہ دا نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم لو بندیاں دے کندیاں دے ہاتھ رکھ کے گھنن کہیں بزرگ کون لو جمان اگر کندیاں دے ہاتھ رکھ کے گھنن من ینت اے بی نبی دیس اچھی آواز ناظرہ سرکار آگن حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا دے گر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو حدیث بھئی حدیث ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حضرت ابو حریرہ پاک فرمے نے نبی علیہ السلام فرمائے کہ میرے تو بعد جیرے میرے بھائی آسن میری امت دے لوگ آسن یا رسول اللہ اصلا تو آرے بھائی کوئی نہیں سے صحابہ فرمایا نبی علیہ السلام فرمایا تو سا میرے صحابہ ہی وے میرے تو بعد جیرے میرے غلام آسن لٹھے ہو یا انہیں میرا کلمہ پڑھ گی ننے میں کو لٹھے بھی کہوں نہ ہو سی صحابہ تُسا آئے وے کہیں میرے کہنوں موجزہ منگے والوں نے کلمہ پڑھے کہیں میرے کہنوں آنکھے کہ یا رسول اللہ ایک خجور تیری گواہی دے وے اصلا وال کلمہ پڑھ سوں کہیں آنکھیں پتھر تیرا کلمہ پڑھے یا رسول اللہ وال کلمہ پڑھ سوں نبی علیہ فرمایا تُسا کیرہ موجزہ منگے میری امت دے او لوگ بھی آسن میرے تو بعد میں کو لٹھا بھی کہنا ہوسنے موجزہ بھی کہنا منگسن بس جرمہ محمد دانا انہیں دے زینہ دے اندر آوے سی کبلہ انہیں دے دلہ دے اندر سماوے سی انہیں دے زبان جوتے نعرہ ہکو لگوے سی کیڑھا کہ غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو امام الانبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زور دے بیمار تھی گئیں عابدت بخار نے کافی خلبہ حاصل کر گئے تھے حضرت بلال حبزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمول دے مطابق ازان دیتی ہے بلال دا دستور ہا جس ولے ازان دے گھنے ہا نمازی نماز دے اندر آبنین ہا فورا نبی دیا صحاب جران ازان سننے ان اللہ دے خار دے اندر رمان دوان تھی بنے ان حضرت بلال حبشی نبی علیہ السلام دے دروازی دے ہوتے آکے آدھیان السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نماز دا ٹیم تھی گے تشریف کین جران قبلہ بلال حبشی نے آگے قبلہ سلام کی تیادے یا رسول اللہ سلام قبول بھی کرو نماز دا ٹیم تھی گے کملی والے مبوب توالے غلام آگے نماز دے اندر آگے ہنے کو نماز پڑھاو امام الانبیاء جناب امن چار پئی دے اتے قبلہ تشریف فرماہن پہ نبی علیہ السلام نے اٹھن دی کوشش کی تی ہے اللہ دا نبی چار پئی تو اٹھن دی کوشش کی تی ہے اللہ دے نبی کو کمزوری اتنی اٹھن نہیں سکے پیغمبر مصطفیٰ نے تریجی دفعہ اٹھن دی کوشش کی تی ہے قبلہ اللہ دا نبی چار پئی تو اٹھن نہیں سکے میرے پاک نبی فرمایا بن لو میرے ابو پکر کو آنکھو میری جگہ نماز پڑھا حضرات آشا تُو صدیقہ بیٹیاں اکھان دے وچوں قبلہ ہنجوان دی پر ساتھ لڑیے آفر میں ننکملی والے آ میرا ابا رکی کو القلبے میرا ابا جناب من بڑا دل دنرہ میں جڑن انہیں ڈتھا کہ میرا نبی نماز نہیں پڑھا سکدا سونیاں رو رو کے بڑھوے سی رو رو کے جناب من حال کنو بے حال تھی وے سی یا رسول اللہ میرا ابا تو آدھی انہیں جدائی برداشت نہیں کر سکدا تو ہارا جناب من انہیں بھی حکمیت دا جدہ تھی انہیں کو لوں برداشت نہیں کملی والے جڑن مسلح خالی تھی سی جڑن تو آکو ڈیک سی میرا نبی میرا یار میرا کملی والا محبوب مسلح دیا نہیں سکدا یا رسول اللہ قرآن نہ پڑھ سکسی تیرے غلامہ کو نماز نہ پڑھا سکسی لیکن میرے پاک نبی فرمائے بنجو میرے ابو بکر کو آکھو نماز پڑھاوے ایک بھئی خاتونی تھی انہیں موجود ہیں پیاں حضرت آشا تُس صدیقہ نے انہیں کو فرمایا بی بی تُسا نبی کو آکھو جو آشا تابہ نماز نہیں پڑھا سکدا میرے نبی دی بارگا دی اندر قبلہ جس ٹیم اس بی بی سہبہ نے آکھیا یا رسول اللہ تو ہڑا بھڑھرا غلام نماز نہیں پڑھا سکدا اوکی میں پڑھے سی نماز دل دا نرم بہوں ہے پیا میرے پاک نبی دوسری دفعہ فرمایا بنجو ابو بکر کو آکھو نماز پڑھاوے قبلہ کری دی دفعہ دی قصوں میں میرے نبی دی بارگا دی اندر والہ عرض کیتا گیا سونا تیرا یار غار ستی کی اکبر بڑا بھڑا ہے پیا کمزور دل دا مالے کے نرم دل دا مالے کے پیا یا رسول اللہ جرن کو پتہ لگیا میرا نبی نماز نہیں پڑھا سکدا میرا کملی والا مابوب مسلدیا نہیں سکدا یا رسول اللہ تیرے غلامہ کو نماز نہ پڑھے سی قرآن نہ پڑھ سکتی مہربانی فرماؤ کہیں دیکھو آنکھو ون کے نماز پڑھاوے قبلہ کری دی دفعہ نبی سہینے سنے اللہ دی نبی فرمائے بنیو ابو بکر کو آنکھو میں محمد مسلد اتے کھڑا تھی کہ نماز پڑھا چھو سرکار رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترائے مرتبہ فرمائے کہ ونیو صدی کو آنکھو میرے مسلد نماز پڑھاوے کہ بلا تمام صحابہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دے مسجد یندر موجود ہیں عمر پاک بھی موجود ہیں عثمان زنو رین بھی موجود ہیں اللہ دا شیرہ صد اللہ الغالب بھی مولا علیہ دی ساتھ بھی موجود ہیں لیکن ترائے مرتبہ بی بیانے جو عرض کی تیئے والوی نبی فرمائے بنیو میرے ابو پکر کو آنکھو کہ من کے میں محمد مسلد نماز پڑھا ایک حدیثیں ہیں بھئی حدیثیں ہیں ایک صحابی جو اینم نے پیس نہیں دیکھو یا رسول اللہ نماز دا ٹیم تھی گئے میں نبی علیہ وسلم فرمائے بنیو ابو پکر کو آپ کو نماز پڑھاوے وہ نبی دا صحابی جو بہر گنہ وہ کوئی صدیق اکبر نظر نہیں آئے عمر فاروق نظر ملاقات صدیق اکبر نظر اپنا عمر فاروق نظر ملاقات دی گئے انہیں حضرت فاروق آدم کو فرمائے کہ نماز پڑھا دیو امامت رسول دیو تیجرن حضرت فاروق آدم گردنا انہوں نے تلاوت شروع کی تھی ہے انہوں نے کچھ ہی آباز آباز جو نبی دے کرنا دے اندر آئیے نا نبی فرمائے اللہ حکم فرمائے دے کہ ابو پکر کو آپ کو نماز نبی دے یہ بھی حدیث ذمہ دار نبی سے یہ بھی فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اللہ دے نبی نے صدیق اکبر کو حکم فرمائے کہ نماز پڑھا دی صدیق اکبر مسلح رسول دے گئے مسلح رسول دے گئے اللہ اکبر آکھ کے قبلہ نیت بدھینے جرل نیت بدھینے نبی علیہ الصلاة والسلام اپنی محبت دے نال طاقت دے نال بھرحال جی میں جو طبیعت دے اندر افاقہ تھے نا افاقہ تھوڑی تبیعت جو سمبلی ہے آپ جناب من تشریف گھن گئے کیا دے گھن مسلح رسول دیوتے صدیق امامت کرویں آپ مسلمان امام الانبیان امی پردہ چاہتے مسجد نبی ہے بھئی نال نبی سے دا حجرہ ہا کیا بچ کھڑکی ہے بھئی حجرہ جیسا آج نبی علیہ الصلاة والسلام دی ساتھ درودہ پاک رہے کھڑکی ہے بھئی امی پردہ لگیا ہویا صحابہ بارو آ کے آواز دینیان نبی سے کپڑا ہٹا آمسلمان امام الانبیان آمسلمان صدیق اکبر صحیح مسلح رسول دیتے امامت فرمے دے پھن سرکار علیہ الصلاة والسلام پردہ چاہ کے جنر ڈٹھے نے میرے غلام نماز دی اندر موجود ہیں اللہ دے نبی آسرا گھن کے مسجد دی اندر تشریف گھن گھن جنر آپ تشریف گھن گھن صدیق اکبر کو پتہ لگے اللہ دا نبی تشریف گھن گھن آپ پچھا ہٹن لگن میرے نبی سے یہ اشارہ فرمائے صدیق میں زبان نالویتے کو اجازت لینا ہاتھ نالویتے کو اجازت لینا جی میں نماز پڑھیں دا کھنے یہ میں مسلط اٹھے کھڑا رہا ہے نبی نے بے کے جناب مندر ہے نظر نبی علیہ الصلاة والسلام نے بے کے صدیق اکبر دے پچھو نماز نبی علیہ الصلاة والسلام نے دو نمازات دو حلامان دے پچھو پڑھ گئے ہیک نماز سفر دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پچھو نبی سے پڑھ گئے وہ ہیک رکعت پڑھ ہی نے اللہ دے نبی قضائے حاجت واسے تشریف گھن گئن جلے دیر تھی نہیں پہیئی حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلط اٹھے کھڑ کے نماز پڑھ گئے نبی جو بعد دے اندر اینہ اللہ دے نبی پچھو رکعت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت اللہ ما عبدالغفار محر بھی ساتھ انتظام یا کمیٹی زندگی ملا دے کمیٹی آخر زندہ ہوا زندہ ہوا توجہ مارکہ توجہ مارکہ ایک